اللہ کے نام سے اور اپنے آبا و اجداد کی نظر کرم سے سرکا شاہ شمس تبریز سبزواری کی نظر کرم سے سید کلندر شہباز کی نظر کرم سے سید صدر الدین شمسی کی نظر کرم سے سید حسن قبیر الدین شمسی کی نظر کرم سے سید تاج الدین شمسی کی نظر کرم سے حکیم سید فاضل شاہ شمسی کی نظر کرم سے حکیم سید رحمت اللہ شاہ شمسی کی نظر کرم سے حکیم صحت فتح علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے حکیم صحت حلام علی شاہ شمسی کی نظر کرم سے بی بی امام بیگم شمسی کی نظر کرم سے اور بی 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 باچہ زادی شمسی کی نظر کرم سے انہی آمیں معاشی حوالے سے علمی حوالے سے بہتری منظر آم پہ آئے گی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مبارک ہے اگر انہی آمیں جتنا ہو سکیں میٹھی زبان سے گفتو کرتے ہیں علمی حوالے سے بات کرتے ہیں لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مبارک ہے یعنی ہم کوشش کر کے رات کو سونے سے پہلے تھوڑا سا پانی اپنے سرحانے رکھ کے سویا کریں کیونکہ سفر کا جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے اور کے بعد والے جو یام ہوتے وہ نیاز چیزوں کے لیے کافی ایک خاص اثر رکھتے ہیں اگر نظر اصد کے اثرات ہوں گے یا نظر اصد کے اگر آپ پانی اپنے ساتھ رکھ کے سوئیں گے کوئی بھی نیاز چیز آپ کے قریب نہیں آئے گی اور جتنا ہوسکے نیاز میں سبزیاں اور پھل زیادہ کھائیں مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھائیں تو بہتر ہے انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریمنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں آپ کے لئے بہتر ہے انہیام کا جو خاص اسم آزم ہے وہ ہے یا علی یا موئیس ستائیس مردہ جب بھی دن کا آغاز ہے تو یا علی یا موئیس ستائیس مردہ پڑھ کے دن کا آغاز کریں گے تو جہاں جہاں قدم بڑھائیں گے فتح حکامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی اور انہیام کا جو خاص صدقہ ہے وہ حسب توفیق کالی چیز کا ہے جیسے کہ کالی مرگی اگر دعویں اس سے زیادہ ہے تو کالی مرگی لے کے کسی مستحق کو دے دی اگر دعویں اس سے کم ہے تو کالے چنے لے کے کسی مستحق کو دے دی تو پورا ہفتہ آپ تمام نحس چیزوں سے اللہ کی پنہا میں ہوں گے برج ایریس والے یہ ہی ہے وہ آپ کی زندگی میں معاشرے والے سے مالی والے سے بہتری لائیں گے لیکن ابھی کوئی ایسا دوست آپ کی زندگی میں آئے گا جو غلط مشورہ تے سکتا ہے تب ہی دوستی میں آکے کسی احساس میں آکے کوئی بڑا فیصلہ نہ کریں سوچ سمجھے قدم بڑھائیں گے تو فتح حکامیابی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگی آدھا گھنٹا اگھنٹا ووک پر ضرور جائیں لائٹ کے لئے زفر زیادہ پہنیں ڈاکر کم پہنیں اور نشے بغیرہ سے دوری اختیار کریں کیونکہ کچھ دوست یا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو آپ کو غلط صحبت غلط کام ہو یا غلط خواہشوں میں اپتلا کریں جو آپ کے لئے آپ کی صحیحت کے لئے خراب ثابت ہوگا ان کا بھی نہیں عام قضلت کا کالی چیز کا اس میں اپنا پتہ ہے ہاری ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے نے آل محمد کو سب سے زیادہ رولایا اس مہینے سادات کا کافلہ شام میں قیدی بن کے آیا تھا اور یوں یزید ہستا رہا اور آل محمد کو رولاتا رہا اور پھر قید کر لیا تب سے یہ سفر کا مہینہ بھاری ہوتا ہے اور خصوصاً تیرہ سفر سے پہلے والے ایام کو تیرہ تیزی کہا جاتا ہے تب ہی اللہ کے ولی شاہ شمس طبریس ابزواری آئینے پہ خاص اسم آزم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے اگر تم پورے سال کی نحس چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور پچھلے تمام نظر اثر جادو کا مکمل توڑ چاہتے ہو تو اس پڑھے ہوئے آئینے کو دیکھ کے توڑ دو جیسے ہی یہ آئینہ ٹوٹے گا تم سے منصوب تمام نحس چیزیں بھی ٹوٹ جائیں گی سادات شمسیہ کا یہ صدیوں پرانا عمل آپ کی اولاد پشتر پشت کرتے ہوئے آ رہی ہے تو ہم نے یہ پڑھے ہوئے آئینے آپ کے لئے مہربان سٹرونز پر فی سبیل اللہ گفت رکھیں ہیں اگر آپ آج کل اور پرسو مہربان سٹرونز پر کوئی بھی پتھا لیں گے تو یہ پڑھا ہوا آئینہ آپ کو گفت دیا جائے گا اگر ہماری نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہبانے ڈوٹ کم پر آئیں اور اس میں آزم دمشدہ پڑھا ہوا آئینہ گفت حاصل کریں یہ جو کی زندگی میں وہ ہیں جو آپ کی وجود میں جلدبادی پیدا کر سکتے ہیں آپ جلدبادی میں کوئی غلط فیصلہ کریں گے معاشی حوالے سے علمی حوالے سے کوئی ایسا کام کریں گے یا سے آپ کو پچھنا رہا پڑے گا یاد رہے آدھا گھنٹا ایک گھنٹا واؤک پہ جائیں اور جتنا ہو سکے میٹھری زبان سے گفت ہو کریں آپ کا میٹھری زبان سے گفت ہو کرنا حاضر دماغیوں قائم کرنا آپ کو قدیب بڑے فائدے کی تراغب کرے گا ابھی جتنا ہو سکے ٹھہر ٹھہر کے بات کریں ابھی جتنا ہو سکے انویسمنٹ کرنے کے حوالے سے بھی جلدبادی نہ کریں کیونکہ ابھی زائچہ بتاتا ہے کہ آپ کے زندگی میں کوئی دکھ پریشانی یا کسی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے ابھی اگر آپ ٹھہر ٹھہر کے لوگوں کو دیکھیں گے سوچ سمجھ کے بات کریں گے تو بہت بڑی مند صلی اللہ کے کرم سے آپ کے قریب ہوگی لائٹ کروز افتے زیادہ پینے مرچ مطالے چٹ پیڑی جزیں کم کھائیں کوشش کرکے بیکری ایٹم سے سفتے بلکل بھی نہ کھائیں تو بہتر ہے ان کا بھی نیاں کا صدقہ کالی چیز کا اس میں دو پتھر سکریم پہ دے سکتے ہیں یہ یہاں وہ ہے جو آپ کو کسی الجھن میں مصروف کر سکتے ہیں یاد رہے آدھا گھنٹا گھنٹا ووک پہ جائیں اپنے آپ کو پرسکوڑ رکھنے کی کوشش کریں جتنا آپ پرسکون ہوں گے حاضر دماغ ہوں گے اتنا ہی فائدے کی راہیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی آدھا گھنٹا ایک گھنٹا ووک پہ ضرور جائیں یعنی یہاں میں روز رات کو نیم کرم دودھ پیتے تو آپ کی سکس سینس کے لیے حاضر دماغ کی کے لیے بہت مبارک ہوگا لارڈ رنگ سفتے کم پہنے یا نہ پہنے تو بہتر ہے اور جتنا ہوسکے فی الوقت اپنے بال چھوٹے رکھیں کیونکہ جتنا بال آپ کے چھوٹے ہوں گے اتنا ہی دماغ آپ کا تیز ہوگا اور ناخون میں مٹی جمنے نہ دیں کیونکہ ناخون کی مٹی کسی بیماری کی طرح آپ کو راگب کر سکتی ہے انویسمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے بشر مشہار بزرگوں سے کریں ان کا بھی نہیں آم کا صدقہ کالی چیز کا اس میں دنوں پر سکرین کا دے سکتے ہیں برج کے انصار پالیں یہ یام آپ کو کسی خواہش میں اپتلا کریں گے ایسی خواہش میں جس کا نقصان سے تعلق ہے آدھا گھنٹا اگھنٹا ووک پہ جائیں جتنا ہوسکے ٹرائر ٹرائر کے بات کریں جتنا آپ کی زبان کو میٹھا کریں کہ اتنا ترقی اور کامیابی کی رائے ہیں آپ کے ساتھ ہوں گی اگر نیام روز صبح کے آغاز میں ایپل کھاتے ہیں تو وہ آپ کے سکس سینس کے لیے ہادہ دماغی کے لیے بہت مبارک ہوگا رات کو سونے سے پہلے نیم گرم دودھ پیتے ہیں تو وہ بھی آپ کے سکس سینس کے لیے ہادہ دماغی کے لیے بہت پہتے ہیں انسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں کسی بڑے صفح کو جانا چاہتے ہیں تو یہ یام کے زندگی کے بہت ہی مبارک ثابت ہوں گے یہ نیام ڈاک رکھ کم پہنے تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے جتنا ہوسکی فلکت اپنے رات نہ بتائیں کیونکہ آپ کسی خوشی میں یا کسی احساس میں لوگوں کو اپنے رات بتا دیں گے جس کی وجہ سے آپ کو نقصان مل سکتا ہے ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس بیدوں پتہ سکریں دے سکتی ہو بالی یہ ہی ہم آپ کے زندگی میں ایک اچھا دوست لائیں گے ایک ایسا دوست آپ کے زندگی میں آئے گا یا ایسا رشتہ آپ کے زندگی میں آئے گا جو آپ کا کافی ہمراض ہوگا کافی کیر کرے گا کافی احساس کرے گا لیکن جتنا ہو سکے فیل وقت آپ ان کو دوست تو رکھیں لیکن فوراں اپنی باتیں نہ بتائیں جتنا آپ اپنے راست کم بتائیں گے اتنا دیر تک وہ دوستی آپ کے ساتھ بھی ہوگی اور نقصانات آپ سے دور بھی ہوں گی یادہ گھنٹہ ایک گھنٹہ ووک پر زور جائیں سبزیاں تب سے زیادہ کھائیں اور میرچ مسالے چٹ پٹی چیزیں ہیں اور کھٹی چیزیں بالکل کم کھائیں اور باہر کے جتنی بھی چاڑ پکوڑیں ہیں کسی چیزیں ہوتی ہیں وہ نہ کھائیں تو بہتر ہے یہ نہیں ہے آپ جتنا ہو سکے کچھ ترکچی زمین پر بیٹھ کے بڑی بیٹی سانسیں لیں ان سے آپ کی حاضر لماگی قائم ہوگی اور آنے والے وقت پر صحیح فیصلے کر پائیں گے اب یہ اچھا وقت آپ پر شروع ہو چکا بشتر آپ حاضر لماگ رہیں ان کا بھی نہیں ہے یہ عام قصد کا کالی چیز کا اس میں پتھر سکرم پہ دے سکتے ہیں برج گرگو والے یہ ہوں کہ زندگی میں وہ ہیں جو ترقی اور کامیابی کو بھانیں گے علمی حالے سے کوئی بہتری آئے گی معاشی حالے سے کوئی بہتری آئے گی تب جتنا ہو سکے فیل وقت ٹھرہ ٹھرہ کے بات کریں آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اگر واک پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہتر ہے میٹھی زبان سے گفتو کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہوگا جتنا ہو سکے فیل وقت جذباتی فیصلوں سے دوری اکتیار کریں کیونکہ جذبات میں فیصلے کرنا تلخ خلام رہنا یا سٹریٹ فور جواب دینا آپ کے لئے پریشانی کو ابھارے گا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ اپنے خوشی کے لئے اپنے سکون کے لکھیں ان سے آپ کی ذہانت بڑھے گی اور حاضر دماغی سے کوئی بڑا فائدہ آپ کو مل سکتا ہے ان کا بھی نیام کا حدقہ کالیچیس کا اس میں آپ پتھر سکریں پہ دے سکتے ہیں پورج لپرابالے یہی جہاں آپ کی ذہانت کو پڑھائیں گے آپ کی سکس سینس کو بہت روشن کریں گے لیکن ہو سکتا ہے سکس سینس کے زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو بے نکاب دیکھیں یاد رہی لوگوں کو پرکھ لیں سمجھ لیں لیکن ذکتہ انتظار کریں اگر آپ وقت سے پہلے لوگوں کو بے نکاب کر دیں گے ان کے اصلیت ان کو بتا دیں گے تو پریشانی منظریاں پہ آ سکتی ہیں جتنا ہوتا کہ پھلوقت درہوڑی خوشوں میں خود کو مصروف کریں گے رادہ گردہ گردہ ووک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے مبارک ہیں کچھ وقت پڑھائی کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ڈاکیمنٹیز دیکھنے کے لیے تو آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہیں ابھی خود کے خوشی کے لیے خود کے سکون کے لیے گھنٹہ ضرور رکھیں تاکہ چوئے چوٹاپن آپ کے قابو میں ہو سکے ان کا بھی نہیں عام کا صدقہ کالی چیز کا اس میں نہ پتھر سکریم پہ دے سکتے ہیں برج اسکورپین والے یہ ہی آنکہ زندگی نے تیوی یا جلدوازی کو پیدا کر سکتے ہیں یاد رہی جلدوازی میں کوئی پیسلہ نہ کریں تو بہتر ہے جتنا حاضر زمان کے قائم کریں گے مٹھی زمان سے گفتگو کریں گے اتنا ہی آپ کے لئے بہتر ہوگا تیک ہی کھٹی چیزیں سفتے کم کھائیں اور اگر اپنے غاز لوگوں کو بتاتے تو بہتر ہے انویسمنٹ کرنے کا صحیح وقت یہ ہے کسی چیز کو خریدنے کا صحیح وقت یہ ہے کسی بڑے سفر کو جانے کا صحیح وقت یہ ہے برشد مشاہ بزرگوں سے کریں اور حکمتی عملی کے ساتھ فیصلے کرسے اموشنل فیصلوں کو ترجیح نہ دیں اپل پتھر انسان کو اٹریکٹو بناتا ہے پرکشش بناتا ہے خوبصورت بناتا ہے کیونکہ اس پتھر کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جو بھی انسان یہ پتھر پہنے گا دوسروں کے دل میں اس کا مقام پہنے لگے گا تب ہی اس پتھر کو خوبصورتی کا پتھر بھی کہتے ہیں یہ پتھر غصے کو کابو کرنے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے نایاب تحفہ ہے آج کل اور پرسو اگر آپ یہ وائٹ اوپل لیں گے تو اس کے ساتھ پڑھا ہوا نظر اسد کا توڑ کرنے والا آئینہ آپ کو فی سبیل اللہ گفت دیا جائے گا ترجیح جائے سوالے یہ ایام ہو سکتا ہے آپ جلدبادی میں کوئی غلط فیصلہ کر لیں تب ہی جتنا ہوتا ہے کہ حاضر دماغوں قائم رکھیں اور ٹھے ٹھے کے بات کریں آپ کا ٹھے ٹھے کے بات کرنا حاضر دماغوں قائم کرنا آپ کو کسی بڑے فائدے کی طرح راکب کرے گا ابھی غصے میں کوئی فیصلہ کریں گے تو نقصان مل سکتا ہے تب ہی جتنا ہو سکے اس ہفتے کچھ دیر واک پہ جائے کریں اور مسلوی مٹھاس کی چیزیں نہ کھائیں جسے بیکٹری ایکٹرم سے مٹھائی ہے جس میں شگر زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہے ان چیزوں سے دوری ایک جائے تو وہ آپ کی صحت کے لیے حاضر دماغی کے لیے سکس سینس کے لیے بہت مبارک ہوگا جیتنا ہو سکے فیصل وقت اپنی صحت کا خیال لکھیں اور اپنے کام پر توجہ دیں کیونکہ ابھی کوئی بڑی منزل آپ کے سامنے آگیا اگر آپ نے حاضر دماغی قائم کیا تو بڑا فائدہ آپ کو مل جائے گا انکامی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں پتہ سکنی میں دے سکتے ہیں بورج کے اپری کون والے یہ ہم کی زندگی میں خوشیوں کو ابھاریں گے معاشی حوالے سے بہتری آئے گی لیکن عزدبا جی حوالے سے مسائل دکھ رہے ہیں یاد رہی ٹھے ٹھے کے بات کریں آپ کی خاموشی امیٹی زبان سے گفتو کرنا عزدبا جی تمام مسائل کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے آپ آس پاس کی باتیں دھہو دھرنا کیا کریں کیونکہ یہ بات آپ کی شخصیت کو تظریر کی طرف لے کے جائے گی بچت کیا کریں حاضر دماغی قائم بکھی کسی بڑے صفح کو جانا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ وقت بہت مبارک ہے لیکن راست کم شیئر کریں انکہ میں نہیں عام قائدت کا کالی جیس کا اس میں آن پتہ اس کی میرے سکتے ہیں برج اکیوریس والے یہ یہ ہو کہ زندگی میں بہتری اور کامیابی کو لائیں گے علمی حوالے سے بہتری آئے گی معاشی حوالے سے بہتری آئے گی آدھا گھنٹ آئے گھنٹ آگر واک پہ جاتے تو وہ بھی آپ کے لئے مبارک ہے انہیا میں تیک ہی کھٹی چیزیں کم کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے اگر روز صبح کے آگاہ میں ایپل کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے انویسمنٹ کرنے کا صحیح وقت ہی ہے کچھ چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لئے بہت ہی مبارک ہے تب ہی جتنا ہو سکتے ہیں اپنے پر ٹھائے ٹھائے کے بات کریں انشاءاللہ معاشی حوالے سے علمی حوالے سے بہت بہتری آئے گی آپ کے زندگی میں آئے گی ان کا بھی نیام کا حد کا کالی چیز کا اس میں آپ پتھر سکر میں دے سکتے ہیں برج بائیسس والے یہ یعنیوں کی زندگی میں وہ ہیں جو تیری سے ترقی اور کامیابی کے راہوں کو ہم وار کریں کہ آدھا گھنٹا اگر وقت پہ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے اگر چپ چپی تلیوی چیزیں کم کھاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لئے بہت مبارک ہے نیام جتنا ہو سکیں جتنا کم پہنیں گے اتنا آپ کے لئے بہتر ہیں اور جتنا ہوں سے کہ فیل وقت صبح کے آخار میں پھل کھایا کریں جیسے کہ ایپل کھا لیں بنانا کھا لیں اور پورے دن میں چپ چپی اور تلیوی چیزیں نہ کھائیں تو بہتر ہے یعنی یہاں پانی آپ زیادہ پییں تو آپ کے سکس ہیں اور بھی روشن ہوگی ابھی کوئی بڑا فیصلہ آپ سے ہونا ہے جس سے دیر تک کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ان کا بھی نیام کا صدقہ کالی چیز کا اور اس میں ہم بہتر سکریمہ دے سکتے ہیں اللہ پاک کی درباہ میں دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ کی تمام دعا اپنی درباہ میں قبول و مقبول فرمائیں اللہ مزر اکام دے